لاہور جنکشن ریلوے سٹیشن لاہور کا مرکزی ریلوے سٹیشن ہے جس کی تعمیر کا آغاز 1857 کی جنگ آزادی کے دوران کیا گیا اور اسی طرح اسے کرون وستہ کے قلعے کی درس پر بنایا گیا تھا جس میں موٹی دیواریں برج اور سراخ تھے تاکہ دھانچے کے دفاع کے لیے بندوق اور توپ سے فائد کیا جا سکے یہ سرکولر روڈ اور علامہ اقبال روڈ کے درمیان واقع ہے اور شمال کی طرف پرانی کرنٹ رنگ روڈ سے جڑا ہوا ہے یہ سٹیشن اب پاکستان ریلوے سٹیشن کی ملکیت ہے ریلوے سٹیشن پر ایک ڈیجیٹل سکرین لگائی گئی ہے جس پر ٹرینز کی روانگی اور پلیٹ فارم پر باپس آنے کے اوقات کر دکھائے جاتے ہیں لاہور اور امریسر کے درمیان پہلی لائن کا افتتہ 1862 میں ہوا تھا لاہور جنکشن ریلوے سٹیشن سے اس وقت پل 13 ٹرینز شہر سے باہر جاتی ہیں جن میں زیادہ تر ٹرینیں کراچی کی طرف جاتی ہیں اور باقی روالپنڈی اور اسلام آباد کی طرف سفر کرتی ہیں ہر ٹرین میں ڈبوں کی تعداد بھی مختلف ہیں زیادہ تر ٹرینز میں آٹھ ڈبیں ہوتے ہیں ٹرین میں سفر کرنے کی پانچ کلاسز ہیں جس میں ایک آنپی کلاس جو عام اور غریب لوگوں کے لیے ہیں اور اس کا کرایا بھی انتہائی کب ہے جبکہ باقی کلاسز میں ایسی سٹینڈر، پارلر کار، ایسی سلپرز اور بزنس کلاس ہیں ان کی ٹکٹ ایک آنپی کلاس سے کہیں زیادہ ہے جس میں ائر کنیشنگ کی سہولیات موجود ہیں ٹرینبلرز کے لیے سیپریٹ کیبن بنائے گئے ہیں جبکہ ایسی سلپرز میں بیٹ کی سہولت بھی موجود ہے ٹرینبلرز کے لیے ہیں ریلوے سٹیشن میں لا تعداد مال گاڑیاں ہیں جن کے ذریعے پورے پاکستان میں سامان پہنچایا جاتا ہے شہر سے باہر سامان پہنچانے کے لیے دوسری ٹرین کی طرح اس کی بھی بکنگ کروائی جاتی ہے جس میں عام لوگوں کا سامان بھی بحفاظت ان کی منزل تک پہنچا دیا جاتا ہے موسیقی ریلوے سٹیشن پر موجود اس انکوائیری آفیس سے اب ٹکٹس ٹرین ٹائمنگ سے متعلق ہر قسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں سٹیشن پر کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی دکانوں کے علاوہ فاس فوڈ کی سہولیات بھی موجود ہیں یہاں پر موجود ریزربیشن آفیس سے اب اپنی ٹکٹ خرید سکتے ہیں یا پھر ایڈپاس بکنگ اور ایڈ ٹکٹ بھی کروائی جاتی ہے موسیقی لاہور ریلوے سٹیشن میں اس وقت تقریباً چھ سو سے سات سو ریلوے ایمپلائز اور لیبر یونین ہے اس سٹیشن پر تین سے زیادہ ریلوے ٹریک آپس میں ملتے ہیں اس لیے سے جنکشن ریلوے سٹیشن کہا جاتا ہے جہاں پر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ انجون ملک سفر کرتے ہیں موسیقی